تو انیس فیبرری کو پاکستان مسلم لیگ نون کی فتح ہو گئی تھی لیکن پہلی دفعہ ڈسکا کی عوام نے یہ ثابت کیا کہ اگر ووٹ کا پہرہ دیا جائے اگر ووٹ کی حفاظت کی جائے تو ہر سازت کو ناکام بنایا جا سکتا ہے اور جس کا مو بولتا ثبوت دس اپرل کا ڈسکا کا الیکشن تھا تو ایک دفعہ پھر میں پاکستان کی عوام کو مبارک بات دیتی ہوں کیونکہ یہ دسکا کا الیکشن نہیں بلکہ یہ پاکستان کے اندر آتا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کے خلاف ایک ریفرینڈم ہے اور ان کے گھر جانے اور ان سے نجات کی نوید ہو دسکا کا الیکشن یہ پیغام ہے آتا چینی بجلی گیس دوائی مافیا کے لیے کہ دسکا کی عوام نے 33 روپے سے 90 روپے کلو آٹا کرنے والوں کو مسترک کیا ہے دسکا کی عوام نے 52 روپے کلو چینی 120 روپے کلو کرنے والوں کو مسترک کیا ہے دسکا کی عوام نے مہنگائی کی شرعہ 3 فیصد سے 18 فیصد پچھلے ہفتے جو پاکستان بیرو سٹیسٹکس کا عداد و شمار رہا ہے جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق مہنگائی کی شرعہ میں 18 فیصد اضافہ ہوا ہے ان کو مسترک کیا ہے دسکا کی عوام نے 14 ہزار عرب کے کرزے میں ملک کو دھکیلنے والوں کو مسترک کیا ہے دسکا کی عوام نے کشمیر فروشوں کو مسترک کیا ہے دسکا کی عوام نے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے اندر گروی کرنے والوں کو مسترک کیا ہے دسکا کی عوام نے نفت دوائی کو 500 فیصد قیمت بڑھانے والوں کو مسترک کیا ہے دسکا کی عوام نے ووٹ چوروں کو الیکشن کمیشن کے عملہ چوروں کو مسترک کیا ہے اور یہی وہ پیغام ہے جو پاکستان کے اندر آنے والے ہر الیکشن کے اندر یہی نتیجہ آئے گا اور وہ ثابت کرتا ہے دسکا کا الیکشن کہ جب آٹی ایس نہیں بیٹھے گا جب الیکشن کمیشن کا عملہ چوری نہیں ہوگا جب ووٹ کا ڈبا چوری نہیں ہوگا جب دھنڈ کا پروپاگینڈا نہیں ہوگا تو ووٹ ڈبے میں صرف شیر کا نکلے گا مسلم لیگ نون کا نکلے گا نواز شریف کا نکلے گا شباز شریف کا نکلے گا اور کیوں نہ ووٹ دے کیوں نہ ووٹ دے پاکستان کی عوام نواز شریف اور شباز شریف اور مسلم لیگ نون کو 33 روپے آٹے والوں کو ووٹ دے یا 90 روپے کلو آٹے والوں کو ووٹ دیں کشمیر کے حقوق کی بات کرنے والوں کو ووٹ دیں اس کا تحفظ کرنے والوں کا ووٹ دیں یا کشمیر فروشوں کو ووٹ دیں چینی باون روپے پانچ سال کرنے والوں کو ووٹ دیں یا ایک سو بیس روپے کلو چینی کرنے والوں کو ووٹ دیں لیے مسلم لیگ نون میں کرزے جو روز جھوٹ بولتے ہیں عمران صاحب کھڑے ہو کر تقریروں میں کرزے لیے دس ہزار عرب کا کرزہ لیا پانچ سال میں چودہ ہزار میگا ووٹ بجلی بنائی آور پلانٹس بنائے ایل این جی پلانٹس لگائے ستہ سو کلومیٹر کے موٹر وے دیئے اٹھارہ ہزار کلومیٹر کی سڑکیں دیں ہسپتال بنائے سکول بنائے نہنگائی کو تین فیصد پہ رکھا اور ترقی کی شرعہ کو پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پہ رکھا کیوں نہ ووٹ دے پاکستان کی عوام مسلم لیگ نون کو اس لیے ووٹ دیتی ہے پاکستان کی عوام مسلم لیگ نون کو اور دسکا کا ایلیکشن کے اوکر ایلیکشن کمیشن کا جیسے میں نے پہلے کہا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ میں نے تب بھی کہا تھا کہ وہ دسکا کے ایلیکشن کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اندر آنے والے ہر ایلیکشن کا صدباب ہے پاکستان کے اندر آنے والے ہر ایلیکشن کے ووٹ کا تحفظ ہے پاکستان کے عوام کے ووٹ کا تحفظ ہے اور یہی بات کل دسکہ میں ثابت کی میں کارکنان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹس کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بہادری سے دلیری سے اور ثابت قدمی سے یہ ثابت کیا کہ جب منڈیٹ اصل ہوتا ہے اور منڈیٹ صرف اصل تب ہوتا ہے جب پاکستان کی عوام ووٹ دیتی ہے اور یہ ہے یہ ہے عمال نامہ یہ ہے عمال نامہ فارم فارٹی سیون فارم فارٹی فائف کے ساتھ الیکشن کمیشن کے بیس پریزائیڈنگ افسروں کو اغوا کرنے والوں فا یہ ہے عمال نامہ فارم فارٹی سیون جو پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے اور شباز شریف کی خدمت کا ثبوت ہے جب فارم فارٹی فائف کو آٹی ایس کو بٹھا کر اس میں رد و بدل نہیں کی جاتی تو یہ ہوتا ہے اور یہ فارم فارٹی سیون ہروں نے اس سیلیکشن کا یہی فارم فارٹی سیون ہوگا جب بوٹ چوڑی نہیں ہوگا اور جب منڈیٹ چوڑی ہوگا تو تب ترقی کی شرح پانچ اشاریہ آٹھ فیصد سے منفی صفر اشاریہ چار فیصد ہوگی جب منڈیٹ چوڑی ہوگا تب چینی کی کیمت باون روپے سے ایک سو بیس روپے کلو ہوگی اور میں ابھی سن رہی تھی سیلیکٹڈ وزیر آزم نہ لائک نہ اہل تو ہے ہی لیکن اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور یہ پالسی کے تحت بولتے ہیں یہ سازش کے تحت بولتے ہیں یہ پلاننگ کے تحت بولتے ہیں اتنا جھوٹ اور وہ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگ جائے ابھی ایک تقریر کر رہے تھے کھڑے ہو کر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کوئی بھوکا نہیں سوئے گا وزیر آزم پاکستان سیلیکٹڈ کہہ رہا ہے جو آٹا چینی بجلی گیس دوائی مافیا کی سہولت کاری کرتا ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا وہ سیلیکٹڈ شخص کہہ رہا ہے جس نے آٹے کی قیمت کوئی بھوکا نہیں سوئے گا وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے پچھلے دھائی سال میں تیس لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے پچھلے دھائی سال کے اندر پانچ کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا جس نے پورے پاکستان کو آٹا چینی بجلی گیس دوائی مافیا کی پناہ گاہ بنا دیا عمران صاحب بھوک کا تعلق مہنگائی سے ہوتا ہے جب عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری ہوتی ہے تب عوام بھوکی سوتی ہے اور یہ جو تصویریں لگا لگا کر سا کروڑ کی تشہیر کرتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو گئی ہے ایک یاد رہے کہ کہتے ہیں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا دوسرا یہ بھی یاد رہے کہ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کی تشہیر کے لیے سا کروڑ پہ لگائے جا رہے ہیں وہ اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ جب معیشت ٹھیک ہوتی ہے عمران صاحب تو لنگر خانے نہیں کار خانے لگتے ہیں جب معیشت صحیح ہوتی ہے عمران صاحب تو لوگ بھوکے نہیں سوتے مہنگائی کم ہوتی ہے تو لوگ بھوکے نہیں سوتے عمران صاحب جو بجلی کی قیمت اور گیس کی قیمت ہے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا پاکستان پناگا بن جائے آپ چاہتے ہیں جو آپ نے مہنگائی کی شرعہ تین فیصد سوئے سولہ اور اٹھارہ فیصد کر دی آپ نے پورا پاکستان بھوکا سوئے لیکن دسکا کی عوام میں نوشیرہ میں سندھ میں بلوچستان میں وزیر آباد میں اور انشاءاللہ خوشاب میں اور این اے ٹو فور نائن کراچی بلدیا اور آہد ٹاؤن کے لوگ نفتہ اسماعیل کو ووٹ دے کر اس پر مہر لگائیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نوم نواز شریف اور شباز شریف کا دور آئے گا اس وقت مہنگائی کی شرعہ تین فیصد ہوگی ترقی کی شرعہ چھے فیصد سے زیادہ ہوگی لوگوں کے پاس دوائی مفت ہوگی آٹا پین پیس روپے اور چینی داون روپے کلو جس نے وعدہ کیا تھا اور کر کے دکھایا تھا اس کے بعد یہ عوام بھی جان گئی ہے کہ اب صرف بھوک افلاس غربت بے روزگاری صرف تب ٹھیک ہوگی جب نواز شریف آئے گا جب اصلی منڈیٹ آئے گا جب عوام راج کرے گی جب ملک میں لنگر خانے نہیں کار خانے لگیں گے ریاست کی ذمہ داری عوام کو روزگار دینا اور معیشت کو ٹھیک کرنا اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے عوام کی بھوک ختم ہو عوام کو روزگار ملے ابھی کہہ رہے تھے صاحب انقلاب آ رہا ہے عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے پہلے سنامی آیا تھا تقدیلی کا اب نیا نعرہ ہے انقلاب آ رہا ہے انقلاب آ رہا ہے انقلاب آ رہا ہے آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا انقلاب آیا ڈھائی سال بے روزگاری کا انقلاب آیا نہ لائکی نہ اہلی کرپشن اور چوری کا لیکن اب کیونکہ عوام کے ووٹوں کا تحفظ ہو رہا ہے کیونکہ اب عوام کی ترجمانی ہو رہی ہے اور اصل مینڈیٹ جس کی حکومت جس کی وزیر آزم کی کرسی عمران صاحب انقلاب آ رہا ہے کیونکہ پاکستان تیری کے انصاف کے اندر صحبندی ہو رہی ہے انقلاب آ رہا ہے جس کی حکومت اور وزیر آزم کی کرسی ایک جہاز کی محرون منت ہو وہ عوام کو ریلیف دے گا وہ چینی بجلی گیس آتا سستی کرے گا کس سے جھوٹ بول رہے ہیں اس کا فیصلہ دسکا کی عوام نے کیا ہے کراچی سندھ بلوچستان نشہرہ کے پی کے سب کی عوام کرے گی اور آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ آپ کی کرسی آپ کی کرسی ایک جہاز کی محرون منت ہے جہاز ملتان سے پنجاب آیا تو پنجاب کی حکومت فارغ جہاز اگر ملتان سے وفاق آیا اسلام آباد آیا تو وفاق کی حکومت فارغ کیونکہ اگر کیونکہ اگر اصلی مینڈیٹ ہوتا ہے تو وہ جو وزیر آزم ہوتا ہے جو عوام مینڈیٹ لے کر آیا ہوتا ہے وہ attendance لسٹ نہیں دیکھتا کہ جاندیر ترین کے کھانے پر کون کون گیا تھا وہ عوام کی ریلیف دیکھتا ہے اس کا وقت اس محرون منت کرسی کے اوپر عوام کے لیے سرف ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جاندیر ترین کے ساتھ ایس آئی اے کے اندر کتنے ان کے نمبران دیکھتے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جاندیر ترین کے جہاز کی لاک بک کیا ہے لیکن جب منڈیٹ الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کر لیا جاتا ہے جب منڈیٹ آر ٹی ایس کو بٹھا کر لیا جاتا ہے جب منڈیٹ ووٹ چوری کر لیا جاتا ہے سیاسی مخالفین پر کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر لیا جاتا ہے تو پھر جہازوں کی لاک بک دیکھی جاتی ہے اس کے بعد کھانوں کے اور اشائیے کی ایٹنڈنس لس دیکھی جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک اور بہت بڑا بھی جس کو اپنی کرسی کی لاج نہ ہو اپنے عوضے کا احساس نہ ہو اس آئینی عوضے کی لاج نہ ہو وہ جھوٹی بولتا ہے کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو عوام اس کو دسکہ کی طرح مسترد کرے گی لیکن اب جھوٹ بول کر بھی کوئی فائدہ نہیں اب ہا کہ میں ہیلتھ انشورنس پروگرام جو پاکستان میں پہلی دفع ہوا پاکستان میں پہلی دفع ہوا ہیلتھ انشورنس پروگرام جس میں ہیلتھ کارڈ ملے گا جس میں ہیلتھ انشورنس ملے گی یہ ابھی عمران صاحب کی تقریر میں دو منٹ پہلے فرما رہے تھے تیس دسمبر تیس دسمبر دو ہزار پندرہ نواز شریف نے ہیلتھ پروگرام اور ہیلتھ انشورنس پروگرام کا افتتاق کیا اور اس کے اندر جس صوبے کو پہلا کارڈ دیا گیا جب پہلا اجرہ کیا گیا وہاں عمران خان کی حکومت تھی یہ ہے نواز شریف اور یہ ہیلتھ انشورنس کے ذریعے ہیلتھ کا کارڈ ملا اور محصوف نے کے پی کے کو انرول اس لیے نہیں کیا کہ کارڈ کے اوپر نواز شریف کی تصویر تھی اس نے اس تصویر کا بدلہ جس سے کے پی کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ملنا تھا نواز شریف کی تصویر کا بدلہ اس اس کپی کی عوام سے لیا یہ اتنا چھوٹی ذہنیت کا شخص ہے اور آج کہتا ہے میں نے انشورنس کارڈر ساتھ اگزامپل دیتا ہے مدینہ کی ریاست کی جو مدینہ کی ریاست کا نام لے جھوٹ بولے جو مدینہ کی ریاست کا نام لے کر کرپشن کرے جو مدینہ کی ریاست کے اوپر سیاست کرے اس کو عوام مسترد نہ کرے تو اور کیا کرے اس کو عوام عبرت کا نشان بنائے گی اس کو اللہ تعالی عبرت کا نشان بنائے کر کبھی بل جنا کر کبھی ہنڈی کے ذریعے پیسے مگا کر اور اعتصاب کہتے ہیں اعتصاب کا انقلاب تو آ گیا اعتصاب کا انقلاب آیا کے پی کے اعتصاب کمیشن کو بند کر کے اعتصاب کا انقلاب آیا آٹا چینی بجی گیز دوائی چوروں کو پناہ گاہ دے کر بنی گالا میں وزیر اعتصاب کا انقلاب لانے والے آج عوام کی آنکھوں کے آگے ان کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے نیستو نابود ہو چکا ہے اور جنہوں نے عوام کی خدمت کی جنہوں نے غربت ختم کی جنہوں نے مہنگائی ختم کی جنہوں نے موٹروے بنائے جنہوں نے سڑکیں بنائیں جنہوں نے ہسپتال بنائے جنہوں ہلٹ انشورنس پروگرانز کو لانچ کیا جنہوں نے عوام کو مفت دوائی دی جنہوں نے ترقی دی خوشحالی دی روشنی دی ان کا عمال نامہ یہ ہے دسکا کے الیکشن کا فارم فورٹی سیون اور ان کا عمال نامہ بھی یہی فارم فورٹی سیون ہے جنہوں نے بھوک افلاس اور گزگاری کے اوپر سیاست کی جھوٹ بولا کرپشن کی ملک کو لوٹا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا سلانی ٹرسٹ والوں کو مبارک بات دیتی ہیں کہتے ہیں پہلی دفعہ عمران صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ ان لنگر خانوں پر کام ہو رہا ہے بائیس کروڑ عوام کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے جنہوں نے پانچ کروڑ عوام کو پچھلے دھائی سال میں غریب کر دیا تیس لاکھ لوگوں کو بے روشگار کر دیا غربت کی شرم میں چابس فیصد سے پچاس فیصد کر دی دگنا کر دیا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ لنگر خانوں پر کام کیا ہے لنگر خانے سلانی ٹرسٹ کے ہیں مبارک بات کے مستحق ہیں وہ صدیوں سے صدیوں سے پاکستان کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور ایڈی ٹرسٹ مبارک بات کا مستحق ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو عوام کی خدمت کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور افلاس بھوک کینسر ہسپٹل کے اوپر سیاست کرنے والوں عوام کو بے وقوف بنان نہیں سکتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیالانی ٹرسٹ والوں کو تاہیات لائف ٹائم کے لیے ٹیکس بریک ان کے اوپر سے ٹیکس نواز شریف نے ختم کیا تھا اس کا چرچہ نہیں کیا تھا اس کے اوپر سیاست نہیں کی تھی اس کے اوپر مدینہ کی ریاست کی اگزامپلز نہیں دی تھی سیالانی والوں کو ٹیکس بریک کیا تھا یہ میں آج پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں اور جو شریف کمپلیکس ہے ہمیں منع کیا جاتا ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی جو شریف ٹرسٹ ہے وہ غریب عوام کے ساتھ کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور شریف خاندان کے درمیان ہو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتا نہ چلے یہ ہوتی ہے عوام کی خدمت تو میں اسے لسلانی ٹرسٹ والوں کو بھی مبارک بات دیتی ہوں اور میں یہ بھی پیغام دیتی ہوں آج میڈیا کے توسط سے کہ وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ اب پاکستان کی عوام جان چکی ہے کہ جب ان کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے تو اس سے ان کی زندگیوں میں عذاب آتا ہے مہنگائی کا بے روزگاری کا یہ جان چکی ہے پاکستان کی عوام اور اس کا جو ترجمانی ہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہے اور مجھے امید ہے کہ انتیس اپرل کو اور خوشاب میں انتیس کو کراچی میں چو فور نائن این نے جہاں آہد ٹاؤن اور بلدیہ کے لوگ یہ ثابت کریں گے یہ ثابت کریں گے کہ ان آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کو اپنے ووٹ کے ذریعے گھر بیجیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ آئندہ آنے والے ہر الیکشن میں میں وہاں کے بھی جو افسران ہیں جو ڈیوٹیز پہ تانیات کیے گئے ہیں جنہوں نے دس اپرل کو ان نالائکو ووٹ چوروں کی بات نہیں مانی اور اپنی ڈیوٹی کی الیکشن کمیشن کے عملے کو الیکشن کمیشن کو بھی مبارک بات دیتی ہوں اور خراجے تحسین کرتی ہوں اور اسی طرح امید رکھتی ہوں کہ آئندہ آنے والے ہر الیکشن میں وہ عوام کے ووٹ کا تحفظ کریں گے اور ایک دفعہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ جب نواز شریف آئے گا شباز شریف آئے گا تو ملک کے اندر مہنگائی ختم ہوگی بے روزگاری ختم ہوگی کشمیر کو موڈی کی جھولی سے واپس لیا جائے گا اور یہ نالائک جو اپنی پناہ گاہ سمجھتے ہیں وزیر آزم ہاؤس کو جو اپنی پناہ گاہ سمجھتے ہیں وزیر آلہ پنجاب ہاؤس کو ان کو گھر بھیجے گی عوام بلکل گھبرائے نہیں کیونکہ جانگیر ترین کا جہاز مولتان سے اڑنے والا ہے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے پہلا پڑھاؤ پنجاب ہے دوسرا پڑھاؤ اسلام آباد ہے مجھے بات کی سیارے کی اسے والے چائز ساکان آبادی صاحب یہ بات کر چکے ہیں جانگیر ترین کے بارے میں کیا مسلم لیگ نون اور پیڈیم کا آسرہ جانگیر ترین ہے کہ آپ بھی انہیں کو عبید لگا کے بیٹھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آسرہ ان کا یہ ہوتا ہے جنہوں نے وہی جہاز ملتان سے بلادر پنجاب اور اسلام آباد میں مینڈیٹ کو چوری کر کے مسلط کیا جاتا ہے آسرہ ان کا نہیں ہوتا جہاں آج بھی دسکا میں جو پیغام ہے وہ پورے پاکستان میں پیغام ہے جن کا آسرہ اللہ تعالیٰ اور پاکستان کی عوام ہوتی ہے ان کو کسی قسم کے آسرے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں لیکن جن آٹا چینی بجوی گیس دوائی چوروں ووٹ چوروں اور کشمیر فروشوں جو ایسی جھوٹ کرپشن نالائکی اور نا اہلی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا آسرہ اور جن کو پتا ہوتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ جانگیر ترین کا اس سے حکومت بنی ہو یہ تو معلوم ہے نا عمران خان کو یہ تو سب کو معلوم ہے تو پھر وہ اسی آسرے کے اوپر آسرہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ اور عوام کا آسرہ میڈم یہ بتائیے گا کہ کس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ غیر جانب دار تھی یا نہیں ہاں یا نہ مبتائی دیکھیں ہاں یا نہ میں اسٹیبلشمنٹ ووٹ چور اور جو عوام کے منڈٹ پر شک خون مارتے ہیں جب وہ ووٹ کے دبے سے دور رہتے ہیں تو انیس فیبرری والا نتیجہ نہیں آتا دس اپرل والا نتیجہ آتا ہے دوہزار اٹھارہ والا نتیجہ نہیں آتا دوہزار اکیس والا نتیجہ آتا ہے اور یہی بات ہے جو ثابت کرتی ہے کہ عوام کے ووٹ کا تحفظ آئینی فریضہ ہے ہم سب کا جو یہاں کھڑے ہیں اور میں میڈیا کو بھی میں میڈیا کو رپورٹرز کو کیمرامن کو سب کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے انیس فیبرری کو اس ووٹ چوئی کو بے نکاب کیا تھا الیکشن کمیشن کے عملے کو بے نکاب کیا تھا اور جس طرح کل دس اپرل کو کچھ نے کوشش کی میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ پارٹیاں بہت بڑی ہوتی ہیں چینل سے اور سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں چینلز اور پارٹیز بھی پولٹیکل سسٹم میں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جنہوں نے ذمہ داری کے ساتھ ریسپونسیبیلٹی کے ساتھ جرت مندی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے فرائز چاہے وہ رپورٹرز ہوں کیمرامن ہوں چاہے وہ چینلز ہوں چاہے ان کی منجمنٹ ہوں انہوں نے آج حق ادا کیا ہے پاکستان کی عوام کے ووٹ کی تحفظ کا یہ بتائیں کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کمام زمنی انتخاب لڑ رہی ہے دوسری طرف اسمبلیوں سے استیفے کی بات بھی ہو رہی تھی جس پر پی ڈی ایم میں اختلاف ہوا پی ڈی ایم کا کیا فیوچر ہے اور کیا ان زمنی الیکشنز کو جیتنے کے بعد بھی مسلم لیگ نون اسمبلیوں سے استیفے کیا پاکستان دیکھیں بات یہ ہے کہ میں واضح کر دوں کہ پی ڈی ایم کے اندر بائی الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہوا تھا یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے متفقہ فیصلہ کیا تھا اور سینٹ کے الیکشن لنے کا فیصلہ ہوا تھا اور یہ بات پلیز واضح رہے کہ یہ استیفوں کے اوپر لڑائی نہیں کی پی ڈی ایم کی اس میٹنگ کا فیصلہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کیونکہ استیفے لانگ مارچ کو آپس میں منسلک نہیں کرنا چاہتی تو وہ جمہوری سپیس دی گئی پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سی ای سی میں جائیں گے اور آپ کو اس بات سے پی ڈی ایم کو کریں گے اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہونا تھا یہ جو تنازہ ہو یہ اوپوزیشن لیڈر جو سینٹ میں ہے باپ پارٹی سے ووٹ لے کر ہے اس حکومتی پارٹی سے جس کے جس کی کرتا ہے پی ڈی ایم کے مقاصد کی اس کا ووٹ لے کر ان آتا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کا ووٹ لے کر اوپوزیشن لیڈر اگر بنایا جائے تو یہ پی ڈی ایم کو منظور نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے مقاصد کی اور اس جو جر جہد ہے اس کی نفی کرتا ہے تو فرق کو پلیز سمجھئے کہ یہ تنازہ جو ہے یہ اس بات پر ہے اور اس پر جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے اور وہ جلدی اس کا فیوچر کا جو مستقبل کی سٹراتیجی ہے اور لائے عمل ہے اس کا اعلان کریں مرین صاحبہ آپ کی بیوز پارٹی میں آپ کی کاؤنٹر پارٹ ہے شازیہ مری صاحبہ انہوں نے آج پارٹی کی پولیسی سٹیٹمنٹ جاری کی موسیم لیگ نون کی دسکا میں جو فتح ہے وہ ایکچولی بلاول خطو زرداری کے نظریہ کی فتح ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ نظام میں رہ کر آپ سٹرگل کی جائے ناکستیفے دیے جائیں دیکھیں شازیہ مری میری بری اچھی اور اچھی خاتون بھی ہیں لیکن اور دکھ ہوتا ہے جب جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ اب وہ ایسی پوزیشن میں آگئی ہے کہ اگر یہ بلاول صاحب کے بیانیے کی فتح ہے تو پیپلز پارٹی کا کینیڈیٹ دسکا میں الیکشن لڑا تھا فتح مسلم لیگ نون کے کینیڈیٹ کی اور اب پاکستان پل کے انصاف کے میں ایک وزیر کی صبح سے پریس ٹاک سن رہی تھی فوات چودری صاحب کی میں عموماً ان کو جواب دیتی نہیں ہوں کیونکہ جو شخص نواز شریف کے نظریہ پر بات کر رہا ہے اور اس کو تنقید کر رہا ہے وہ درجنوں پاتیاں بدل کر پاکستان طریقے انصاف میں ہے اور صبح سے رو رہے ہیں کل بھی مشورہ دیا تھا صبح دس بجے اعلان کر دیا تھا فوات چودری نے اپنی ہار کا میں نے کل بھی مشورہ دیا تھا کہ روئے مت لیکن آج بھی ان کو پیغام ہے کہ آپ روئے چیخیں یا پٹے مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دسکا کی عوام کے ووٹ سے الیکشن جیت جیت مجھے مجھے نون لیگ کا شروع سے یہ سٹانس ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں رہتے ہوئے آدم اعتماد اگر پنجاب میں ہوتا ہے یا پاک میں ہوتا ہے اس کا عصہ نہیں بنے گے فریش الیکشن ہوتا ہے میں نے جو بات کہا ہے چھانگیترین صاحب کے جہالتی آپ نے بات کی ہے ایک سپیس بن رہی ہے اگر پیٹ گیا آپ اس میں دونوں سائٹ سے ٹوٹتی ہے پاک میں بھی پنجاب میں بھی تو آدم اعتماد کی طرف جائے گی پیٹ ایم یا نون لیگ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جانگیترین صاحب کے جہاز کی بات ہے جو ملتان سے رننے والا ہے پنجاب میں لینڈ کرے گا اور پھر وفاق میں لینڈ کرے گا وہ پیغام میں صرف عمران صاحب کو ہے جو اسی جہاز کی وجہ سے پنجاب میں حکومت ہے اور وفاق میں حکومت ہے یہ پیغام میرا پی ڈی ایم کی جماعتوں یا مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کو عوام کے ووٹ سے جیتنا آتا ہے جیتی ہے اور جیتنا جانتی ہے لیکن جب دھون چھاتی ہے آٹی ایس بیٹھتا ہے الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہوتا ہے جو کل نہیں ہوا تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو صرف آسرہ اللہ تعالیٰ اور پاکستان کی عوام ٹو فورٹی نائن میں انشاءاللہ دیکھیں ٹو فورٹی نائن میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے سپورٹ کی ہے اور ٹو فور نائن میں انشاءاللہ دسکا کی عوام کی طرح آہد ٹاؤن اور بلدیا مفتہ اسماعیل شیر نواز شریف شباز شریف کو ووٹ دیں گے اور یہ ایک اور بات بتا دیں کہ انیس فیبرری کو جس طرح ہم جیت چکے تھے نا جو کل دیس دس اپریل کو جس کی تصدیق ہوئی ہے اسی طرح دو ہزار اٹھارہ میں این اے ٹو فور نائن شباز شریف جیت چکے تھے جہاں اس شخص کو جتایا گیا جس نے قانون آئین کے پورے نظام کو چکر دیا جھوٹ بولا ووٹ چوری کیا یہ اس وقت بھی شباز شریف کی سیٹ جیت چکے تھے جب ری کاؤنٹن میں شباز شریف کو ہرایا گیا اور انتیس اپریل کو جیسے انیس فیبرری کی تصدیق دس اپریل نے کی ہے اسی طرح دو ہزار اٹھارہ کے شباز شریف کے جیتے ہوئے الیکشن کی تصدیق عوام کے ووٹوں کے ساتھ انتیس اپریل کو ہوگی یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا